موسیقی 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 تو روزی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے اور اللہ پاک سے کتنی دعائیں کرتے لیکن میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ ایمپلائیز کو اور جو جاپ کرتے ہیں ان کو اس طرح یوز کرتے کہ ہم ان کو بھئی کام کرتا ہم پیسے دیتے یہ سوچ کے یعنی کہ اس طرح لگتا ہے جیسے آپ کی انسانیت مر گئی ہو اور کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو ان سے ان کی خیریت پوچھتے ہیں ان کے امی ابو کا پوچھتے ہیں کہ آپ کے امی ابو کیسے یقین کرے ایک ایمپلائیز کا اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے کہ یار میرے باس نے میں جہاں کام کرتا ہوں انہوں نے میری خیریت پوچھی میرے والدین کی خیریت پوچھی اور میری وائف کا پوچھا میرے بچوں کا پوچھا اس سے کیا چلا جائے گا آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں لیکن کمہ سکم جو آپ کے یہاں پر کام کرتے ہیں ان کی بھی ایک رسپیکٹ ہے ان کی عزت ہے ایسا نہ سوچیں کہ یہ ہٹ گیا تو دوسرا آ جائے گا نہیں لیکن اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی میں کہتا ہوں جس طرح اپنے بچوں کی سے محبت ہے نا پتہ ہی اس سے کوئی نہیں رازی ہوگا اس سے آپ کا بھی دل سے کنے گا آپ کا رب بہت خوش ہوگا اور اس کا اپنے سنو ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عجرت مزدور کا پسینہ خوش کونے سے پہلے اس کی عجرت دیجئے جب یہ کتنی بڑی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی ذرا عزت کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا تو میں یہ چاہوں گا اب ہماری ٹیم ہے ہم ایسے گفتگو کرتے ہیں کبھی کسی کے بی بی ہوتا ہے مطلب اس کو ویلکم کرتے ہیں یا کبھی ہمارے پاس کوئی امپلوائی ہے پانی دے رہا ہے کچھ ہے اوہ بھائی ٹھیک ہے شدادے کیسے کچھ بات بات کرتے تو اب انہوں نے کہا یہ تو پانی دینا یہ سکی یا آپ کے دو الفاظ سے اس کی تھوڑی سی خیریت پوچھنے سے یا وہ کسی دن نہیں آتا دوسرے دن خیریت تو ہے آپ ٹھیک تو ہم ہمیشہ نیگیٹیف کیوں سوچتے ہیں تو میں یہ کہوں گی اگر آپ لوگ اپنی فیکٹری زون کر رہے ہیں آپ کی بڑے بڑے آفیسز ہیں آپ کے آپ کے نیچے بہت سارے امپلوائیز ہیں تو ان کی تھوڑی عزت کیجئے پلیز ہاں تھوڑی تھوڑی ہو جاتی ہے مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی پروفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ایڈمیٹ بھی کر لینا چاہیے اگر آپ کی غلط کسی امپلوائی کی غلطی ہے اور میں ایڈمیٹ سے بھی یہ کہوں گے کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو ایڈمیٹ کر لیں اس کو ایسا نہ کہے کہ بھئی نہیں ہم سے نہیں ہوا یا آپ اس کے نقصان اس کو پہنچائیں میں ایڈمیٹ سے بھی یہ کہوں گے کہ جس طرح آپ اپنے روزی محنت سے کماتے تو میں اب اس کا کام خراب کر دوں اس سے اللہ اس سے بھی اللہ خوش نہیں ہوتا تو یاد رکھیں میں یہ کہوں گی کہ باس کو بھی اپنے ایمپلوائی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ایمپلوائی بھی اسی طرح سنسیہ روک کے کام کرے اپنے کام جو بھی اس کا کام ہے لیٹسی یہ آج کا میسیج اور ایز یوزیل ہمارے گود مورننگ جس بھی میں سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ایڈیفرنٹ افکورس آپ لوگ آپ پر سیگمنٹ اس کے بعد ہم بتائیں گے سرپرائز کیا ہے لیٹسی یہاں لیں گے چھوٹی 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 اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ سبھی کے ساتھ موسیقی 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 ہم لوگوں کا ہے یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ اور بات کروں گی آپ کی ہیلتھ کی جس طرح ہمارے پورے پاکستان میں بلکہ پورے ورلڈ میں کرونا نے ایک تباہی مچائے یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر تھا جس سے بہت ساری لوگوں کی جانے چلی گئیں اس میں کوئی بھی نہیں بچا ایسے چاہے یعنی کہ اباب دا ففٹی ہوں یا انڈر دا ففٹی بچے بوڑے جوان میل فی میل ہر طرح کے پرسن کو یہ کرونا نے جو ہے وہ ان کی صحت کو ڈسٹروائے کیا اچھا شروع میں جب بھی کوئی میں نے دیکھا کچھ ایسی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے افکورس اس کی پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ آیا کہ اس کا ریزن کیا ہے پھر اس کے جب تک وہ معلوم ہوتا ہے تب تک کافی زندگیاں جو ہم سے بچھرت چکے ہوتی ہیں لیکن پھر ہمارے یہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں کچھ افکورس سائنٹسٹ ہوتے ہیں پھر اس کا ریسرچ ہوتی ہے کہ آیا کہ اس کا ریزن کیا ہے افکورس ابھی ہمارے یہاں ڈاکٹر بھی جب اس کی ریسرچ ہوئی معلوم ہوا کہ ابھی یہ کرونا کا ہمیں کس طرح اگر اس کی مطلب ویکسین لانے سے پہلے پہلے اس کو کیور کرنے کے کچھ طریقے معلوم ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے ہم سے جیسے ماسک لگانا سینٹائزر یوز کرنا اور کلین رہنا اور پانی پینا کیور پینا ہی بہت صحیح ایسی چیزیں جس سے ہم تھوڑا کیور ہو گئے تھے لیکن آج میں کیونکہ ابھی کرونا سے بگڑ کے کچھ اومی کرون اور کچھ اس طرح کی ہمیں ہمارے سننے میں آئی ہیں اور ایسا کچھ ہوا ہے ابھی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسا ہی لفاظیت کر رہی ہوں افکورس ڈیزیز کچھ بگڑ کے اس کی ڈفرنٹ شیپ بن جاتی ہے فرسٹ انڈ سیکنڈ انڈ تھرڈ یہ بھی سنا کہ ابھی پہلا حملہ پھر دوسرا یہ تیسرا اس طرح کا بھی آج میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں پروپر ہم آپ کو اویر کریں کہ لیٹس کی کس طرح ہمیں بچنا ہے آگے سیو رہنا کیونکہ میں جو دیکھ رہی ہوں سب بسز بھری ہوئی ہیں آٹوز بھری ہوئی ہیں اور ہم بائک پر چار شاہ لڑکوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ سب ہماری لیے یا بزار میں آپ دیکھ لیں ایک دوسری سے ٹچ ہو ہو کے گزر رہے ہیں تو یہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں آج اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی اور آپ لوگوں نے بھی کوئی کوسٹن کرنا تو لائف کیجئے گا کیونکہ یہاں پر بہتی سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے ریلیونٹ ٹو اومکرون سے ٹھیک ہے کرونا وغیرہ سب جو ہمارے ریلیونٹ ہماری ڈیزیز چل رہے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں موجود کو ہمیں ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ صاحب جو ایمرجنسی فیزیشن ہے ڈاو یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہیں تو آج وہ ہمیں ہمیں اس طرح جو کرونا سے ریلیونٹ جو ہیں ڈیزیز کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم رکھ سب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گفتگو بلکل آپ چاہے پلیس لیجیے یہ نو تنڈی ہو جائے تو میں ہمارے ایک اور بھی ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ بھی ہل سے ریلیونٹ ہے تو میں ان کا انٹرڈیکشن کروں پر ہم گفتگو جاری کریں گے ٹھیک ہے میرے رائٹ ہائنڈ پر تشریف رکھتے ہیں افکورس میرے پہلے پرگرام میں آ چکے ہیں اور فیملی پیزیشن ہے ڈاکٹر آن احمد السلام علیک کیسے ہیں آج ہے ٹوپک جو ہے وہ کرونا سے ریلیونٹ ہے اب آپ لوگ ہمیں اور مزید بتائیں گے کیا تباہی مچانے والے دیکھیں یہ تو اس کی آلماسٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آلماسٹ ہم نے اتنے پبلیک اوئرنس پرگرامز کی ہیں گورنمنٹ نے اتنے پبلیک اوئرنس پرگرامز کی ہیں کہ اس کی علامات اور اس سے پریونشن اب یہ جس طرح کی ابھی تک ہم نے پیٹرن دیکھ ہے اس ڈیزیز میں اس کی ایک دو مہینے کے بعد ایک ویویو آتی ہے پھر آہستہ 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 اس کے کیسز بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور پھر ایک سپائک آتی ہے جس میں بہت زیادہ کیسز ہم سرج دیکھتے ہیں پیشنٹس اور پھر آہستہ ہم یہ اس کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں اچھا میں جس طرح بھی میں نے بتایا ہے کہ ممتاز علی بلوچ سا موجود ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسی جگہوں پر جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل ورکنگ میں بھی آتے ہیں تو ان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں کرونا سے محفوظ ہونے کے لیے ہمیں کیا اقضامات کرنے چاہیں کی آہ تینک یو فار جب سے آیا ہے دو ازار بیس سے لے کر اور یہ کوویڈ نائنٹین نومبر دو ازار انیس میں شروع ہوا تھا چائنا سے آپ کو پتا ہے آہ الحمدلللہ یہ جو فیفت ویو ہے یہ ڈیکلائن شروع ہو چکا ہے پاکستان میں کوویڈ آنے کے بعد دنیا بدل چکی وہ دنیا پہلے والی نہیں رہی اب اس میں ہے کہ احتیاط بردنا ہے ہمیشہ سب کو ماس یوز کرنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہے انواش کرنا ہے جہاں گیدرنگ بہت زیادہ ہے وہاں احتیاط کرنا رشوالی جو جگہیں اب نے کہیں ہیں کہ وہاں جانے سے ماس پہنے سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ویکسی نیشن لازم ہے ورنہ کسی کوویڈ ختم نہیں ہوا کم ہو جاتا ہے بے اس آتی ہیں پھر کم ہو جاتی ہیں تو اب یہ ڈیکلائن آیا ہوا ہے اس وقت جو پاکستان کا تقریباً کل تک تھا پازیٹیوٹی ریشو اباؤٹ تری پرسنٹ تھا جو کے لاس منت یہ کوئی ففٹی پلس چلا گیا تھا مگر اومکران کو اگر کمپیر کریں گے ہم دیلٹا ویرینٹ سے جو کیسے پہلے تھا جو جس نے تباہی مچائی تھی بہت ملکوں میں جس دس کروڑ بائیس لاکھ کے قریب ہیں ٹھیک فلی ویکسین اٹیٹ وہ نو کروڑ کے قریب ہو چکے ہیں تو ویکسین نے بڑا زبردست میجر رول جو ہے نا ودا کیا ہے اس کے علاوہ ماس پہننا سوشل ڈسٹنسنگ ہیڈ واش ان چیزوں سے بھی فرق پڑتا ایک سوال اور کروں گے جیسے آپ نے کہا ایک لہر اور ہے پھر جیسے ڈاکٹر آن نے بھی کہ ہمیں بھی معلوم ہے یہ چوتھی یہ پانچ بھی ہے جب انسان کے کچھ آرگن بہت ویک ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لنگس بہت کم زور ہیں تو نیچر فورد تو ہی بھی بوسٹر ڈوس ٹھیک ہے وہ لوگ جو سیسٹی پلیس ہیں ہیلتھ کیئر ورکرس ہیں یا جن کو ایمینو کمپرومائز ڈرکس پہ ہیں یا کو ماربیڈ جس کو گردوں کی بیماری دل کی پیپڑوں کی بیماری ان کے لیے بوسٹر ڈوس کا گورنمنٹ اعلان کیا جو تقریباً ساڑھے تین لاکھ لوگ انہیں پاکستان میں لگوا بی لیا تو وہ تو بوسٹر ڈوس لگوائیں اپنا اس کے علاوہ احتیاط کرنا ہے پریکاشنس لینے انہیں بلکل ماسک بغیر باہر نہیں جانا اگر کوئی گھر میں انفکٹیڈ ہوتا ہے کسی کو زکام خانسی بخار چوبہ بہتا ہے تو اسیلیٹ ہو جائے اور اپنا ٹیس کروالی ایک بات ہے ہماری درمانے جازت کروالی ہیلو اسلام علیکم والکس سلام سبی گوڈ مارنگ کیسے ہیں گوڈ مارنگ توڑی آواز شہزاد بھائی اچھی کیسے ہی آیا الحمدلاللہ ساہین کو مطابع علی بلد سلام میرا دونوں سلام سلام موسیقی کیسے ہی موسیقی لیکن موسیقی ہی موسیقی کام کارنا موسیقی کرنا بلد موسیقی بلد بلد بھائی ہمارے امی کروان کافی کنٹرول موسیقی ہمارے پبک میرنس نہیں جنرل ہیلت کیا یا اور پھر ہائیجینکلی ڈیٹل کرنے کی چیزوں کو تو ہم کے نا جیسے ماسک ہے ماسک کی بھی ایتی ایک ایسا ماسک جو لوگ پہنتے ہیں اور وہ گنڈا ماسک بھی ایس کر لینے سے ایک کارمنٹی کی طور پر ہی ایس کرتے ہیں اور جو ہمارے جنرل پیزیشن سے ہیں وہ جو ہے نا وہ بہت دیر میں ڈائیگنوز کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو آپ ظاہرین آپ کا ایک وثی تجربہ ہے تو آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے ہمیں جو ماسک کے علاوہ ماسک کو ہے اور ماسک کو ہمیں کس کس کو یوز کرنے گے اور کتنی دیر پانچہ محصوب کرنا چاہیے اور ہمیں جنرل ہیلک کیئر میں کس پانچہ بیسیکلی خیال کرنا چاہیے یہ ہی میرا سوال ہے Thank you so much Thank you اس حوالے سے ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھے انیشیٹیو لیے تھے شروع میں کے پری کارشنز کے حوالے سے مگر گورنمنٹ آف سندھ کے بارے میں بتا دوں کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اور کہ کووٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت زبردست سیٹ اپ بنایا ہوا ہے ہاسپٹلز بنایا ہوا ہیں ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ایون نیپا پیس آئی ڈی ایچ ہے جو کہ ڈاو سے ہمارے پاس لنک ہے جو بھی پیشنٹ اگر کووٹ کا آ جاتا ہے وہ فری آف کاسٹ ان کی ایڈمیشن بھی ہوگی ٹیٹمنٹ ہوئے گی اسی طرح سیویل میں جناہ میں لیاری جنرل ڈراما اور مختلف سینٹرز بنایا ہوئے ہیں ان پیشنٹس کو اگر کسی بھی ایمرجنسی دیپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں ایمرجنسی دینے کے بعد فری آف کاسٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ہمان ایملنسز کے ذریعے ایون گھر سے پک کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں شفٹ کر کے بہترین علاج مہایا کیا جاتا ہے فری آف کاسٹ تو یہ گورمنٹ نے بڑا زبردست اسٹیبلیا تھا دوسرا حصہ جو ہے میرے بھائی کا کہ ماسک کب تک یوز کرنا چاہیے جو سرجیکل ماسک نارمل ہی ہم یوز کرتے ہیں یہ ڈسپرزبل ماسک ہوتا ہے یہ اب اگر آپ ایک دن یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ جو ہیں پھر ڈسکارڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر آپ لوگ دیکھا دیکھا ہوگا جو کپڑے کا بنا ہوا ماسک یوز کرتے ہیں اس میں جو ہے پروٹیکشن کوئی فائی پرسن کی قریب ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ بھی اگر یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ ویکسینیشن کی وہ سوشل ڈسٹنسی کا احتیاط کریں اور ایک مرتبہ یوز کر کے یا تو اسے واش آؤٹ کر دیں کپڑے کا منع ہوا ہے یا تو ڈسکارڈ کر دیں سرجیکل ماسک ایک دن سے زیادہ کام نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ورکرس یوز کرتے ہیں این نائنٹی فائی جو کہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر سے یوز کرتے ہیں یا ریسپائٹر یوز کرتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ریسپائٹر تو آپ اس کو پھر اسٹرلائز کر سکتے ہیں این نائنٹی فائی اگر آپ ایک پوجر ہو چکا ہے تو وہ بھی ڈسکارڈ ہوگا اچھا جس طرح انہوں نے کہا کہ ماسک یوز کر دیں کہ آگے آپ کیا کوئی خاص نہیں ہے ضروری نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا آپ کیا کہتے ہیں روکسا ایسا نہیں ہے بسیقلی ایسا کچھ ریشا ایسا ہے میرے سامنے کچھ لوگ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں میں بالکل ایسا اگری ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب ویکسین کی ریزلٹس دیکھے ہیں تو ہر ویف کے بعد ہم نے یہ ابزرگی کیا کہ کسیز کے اندر اس طرح کی شدت نہیں آئی ہوتے تھے ایون ایسی کو موربیٹیٹیز جیسے کہ ڈیابیٹیز ہے اس میں پیشنٹ کی امیونو کمپرومائز سٹیٹ میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت مدافعت کام ہوتی ہے اس طرح کے پیشنٹس کو کوویٹ کی مورٹیلٹی یعنی کوویٹ سے ہونے والی اموات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جو کہ ویکسینیٹڈ ہوں اور خاص طور پر فولی ویکسینیٹڈ جن کو دونوں ڈوزز لگیلے ہیں اور ایسے پیشنٹ جنہوں نے ان دونوں ڈوزز کے بعد بوسٹر ڈوزز بھی لگیلے ہیں صحیح اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھے کہ کوویٹ کی جو کریٹیکل نیس ہے وہ ہم نے اس میں کمی دیکھی ہے کہ اتنے کریٹیکل پیشنٹ مطلب اس کا کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو ویکسینیشن ہے موسٹلی جو ویکسینیشن ان کی دو ڈوزز تو دو ڈوزز تو اس کی کمپلیٹ ہوگی ہیں اس کے بعد آپ نے کسی اور کمپنی کی ویکسین لگا لی تو اس سے یہ جاہے گا کہ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے انٹی باڈیز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ہماری جسن میں تو ہمیں ایک براد رینج آف مل جاتا ہے پروٹیکشن کا کوویٹ کے انگیس کیونکہ وائرس بھی اپنی شکل میوٹیٹ کر رہا ہے اس لئے اگر ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ ویکسین کو لگائیں گے تو اس سے یہ جاتا ہے کہ ہماری امیونٹی کے مزید بوسٹ ملتا ہے اور موسیلی جب کوویٹ سٹارٹ ہو تھا تو وہ 2019 میں ہوئی تھا باید ڈیفرنٹ ویکسین آنا شروع ہو گئی تو اس وقت کے لگی ہوئی ویکسین ایک سال کے بعد انٹی باڈیز کو ہم نے وائرل ڈیفرنٹ فلو ہے جی جیسے کوویٹ میں بھی اس میں آپ کو وائرل ڈیفرنٹ میں چار پانچ علامات آتے ہیں جس میں آپ کو بخار چڑھتا ہے زکام ہوتا ہے خانسی ہوگی گلے میں درد ہوگی جب آپ سوالو کریں گے یکھائیں گے کوئی چیز اور ناک بہے گا کف کے ساتھ بعض اوقات آپ کو بلگم بھی آئے گی یہ ساری ایسی علامات ہیں جو کہ وائرل ڈیزیز کو شو کرتی ہیں انڈگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کو یہ ہو گیا ہے تو اب اس وائرل ڈیزیز میں سیریس نے اس کا باتی ہے کہ جب آپ کا سانس پھولے لگتا ہے ٹھیک اور آپ کے جسم بہت زیادہ بے جان محسوس ہو آپ کو تو اس صورتحال میں آپ کو پھر ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں کسی بھی ہسپیٹل میں جہاں پہ کوویٹ کی اچھی ایمرجنسی ہم نے ایک چیز observe کی ہے وہ ہے ہیپی ہائپاکزیا ہیپی ہائپاکزیا کا مطلب یہ ہے کہ عمومن جب مریض کا سانس پھولتا ہے تو وہ آرام سے بیٹھنے ہی سکتا یا لیٹ نہیں سکتا اس کو سانس کی پھولنے کی شدت کی ویسے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے لیکن کوویٹ میں ہم نے یہ observe کیا کہ سانس مریض کا لنگز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں لیکن بظاہر طور پر مریض بیٹھا ہوتا اور وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے کئی ہم نے پیشنٹس کو observe کیا کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بظاہر کلینکلی اتنے ہمیں بُرے نہیں لگ رہے ہوتے سانس پھولنے کے حوالے سے لیکن ایسا تا جیسے ہی لنگز مور افیکٹ ہونا شروع ہوتے بیلو نائنٹی یا بیلو ایٹی ایٹ جانے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ شددت اختیار کرنے والی ہے تو آپ کو ایک امرجنسی ٹیٹمنٹ چاہیے جس کے بعد آپ بے اوکے اون صاحب آپ نے مطلب ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اچھا کیونکہ آپ ڈاو کی امرجنسی جو ہیں فیزیشن بھی ہیں تو ماشاءاللہ ایک چھوٹی موٹی بات تشریف مجھے بہت اچھا لگا ہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ہاں پر ہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ہاں پر لنکس ہو جاتے ہیں یہ بوسٹر ویکسیشن کے بارے ویکسین ہم لوگ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں جو دوز لگاتے ہیں اس کے بارے میں آپ تھوڑا میں چاہتے ہیں اور بریف کر دیں لیکن جو ویکسین ہم لوگوں کو کمی معلوم ہے لیکن بچاتے ہیں ہم لوگوں کو پتتے ہیں شروع میں ہمارے پاس چینی کی ویکسین سائی تھی ان کی جو پروٹیکشن ہو رہی تھی ہمارے پاس 50 سے لے کر 65% تک تھی جس میں سائنوفارم بی تھی اور مختلف سائنوبیک بی تھی اور مختلف ویکسین نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ تک تھی اب گورنمنٹ نے اعلان کیا کیونکہ میوٹیشن ڈاٹ صاحب نے بتایا جس طرح کہ میوٹیشن ہو رہی ہے اس میں بھی وائرس میں تو ویکسین کسی کی دو ویکسین ہو چکی ہیں چینیز ویکسین اس کی اگر ایمیونٹی 65-70 پرسنٹ تک بھی ہے اور وہ ویکسین ایک سال کے اندر ایمیونٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے بوسٹر ڈوس لگنے کے بعد ایمیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے پروٹیکشن لیول ہمارا نائنٹی پرسنٹ تک 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 بڑا فائدہ مند ہے اور اب تو گورنمنٹ اعلان کیا ہے بارہ سال سے بڑے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بارہ سے اٹھارہ سال کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی سکولز میں شروع کر دی ہے کیونکہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ انجیکشن یا ویکسن جو ہے وہ صرف ابابدہ ففٹین کوئی لگوانی ہے لیکن یہ بہت اچھے کہ اب سکولز میں بھی جا کے بہت کنوینین کر دیا لیکن وقت کے ساتھ اب کیونکہ یہ جراسیم آیا ہے کوویڈ آیا ہے ویکسن بھی بڑی جلدی میں اس کی بنی ہے مگر اس کے ایکسپریمنٹ ہوتے گئے پتہ چلتا گیا کہ کس ایج میں لگاتے ہیں شروع میں تو اولڈ ایج میں شروع کی گئی پھر آئیسہ ففٹی اور بارہ سال سے بڑے بچوں کو لگا رہے ہیں جو کہ اب سیف ہے اور اومکران میں جو تھا اب اس میں انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے یہ پندرہ سے بیٹ سیکنڈ میں سپریڈ ہو جاتا ہے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے جبکہ پہلے دوسرے میوٹنٹ جو تھے جو وائرس تھے اس میں جلدی نہیں تھی انفیکٹیوٹی اگر ایک کمرے میں جیسے کہ یہ تھنڈا موسم تھا اب تو بہتر ہو رہا ہے اگر گھر میں کسی کو ایک زکام خانسی ہے اور اسے اومکران کے اثرات ہیں یا وائرس ہے اگر وہ چھکے گا خانسی کرے گا تو کمرے میں سب ہو جائے گا پندرہ سے بیٹ سیکنڈ کے اندر اندر ہو جائے گا اگر لوگ ویکسین اٹیٹ اب زیادہ تھے تو اس میں ہسپیٹلائزیشن کم ہوئی یہ مارٹلیٹی کم ہوئی یہ فائدہ ہے اچھا جی جس طرح میں نے دیکھا بچے اسکول میں یا کالیج بغیرہ میں تو پھیلنے کا زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہے کہ نہیں بلکل اسکول کالیج جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پھیلنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بڑے بچوں کے لئے تو گورنمنٹ ڈیناؤس کر دیا ہے ویکسین لگ رہی ہوسکتا ہے کچھ وقت کے بعد ویکسین سوشل ورکر بھی ہیں جیسے لوگوں آرگنیزیشن انٹرنیشنل اس میں میں نے کام کیا کنٹری منیجر اور ہم لوگ کام کرتے تھے جہاں پر کہیں ڈیزاسٹر آجاتا ہے انٹرنیشنل میں میڈ ہو یا نیچرل ہو تو اس حوالے سے انڈونیشیا میں وائلکن ایرپشن ہوئی تھی تو وہاں جا کر ہم نے فیلد ہسپیٹل قائم کیا تھا نیپال میں ارث کوئی آیا تھا تو وہاں جا کر ہم نے فیلد ہسپیٹل قائم کیا تھا افریکن کنٹریز ہیں جس میں ہم نے سومالیا میں ڈاوٹ آیا ہو تھا تو سومالیا کینیا سودان ایریٹری سب جگہ گئے اور تنگانیا ایوین ہم گئے اردن میں سیریان ریفیو جیز جی کیا نیپال جی نیپال 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 جی کیا پوچھتے ہیں ڈاوٹ سب میں رہی نیپال سب سب بات سب 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 جی جی آپ ٹیلیویزن کو دیکھیں گے تو بات نہیں پائیں گے آپ جی 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 ٹیلیویزن آج ٹیلیویزن 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 ان پیinta بات بات سب ٹیلیویزن ٹیلیویز سعجی ٹیلیویزن سب نیپال وصول خود ٹیلیویزن ٹیلیویزن او ٹی ٹیلیویزن ٹی shrinking کینسی نو ویکسین کا ہی سنگل ڈوز ہے ہمارے پاس سنگل ڈوز لگتی ہے اس کے بعد بوسٹر ڈوز کے دو طریقے کا آرہے ہیں اگر وہی پاکستان میں یہاں رہتے ہیں اور بوسٹر ڈوز ایک لگتا ہے تو سفیشنٹ ہے اگر انٹرنیشنلی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو ویکسینیشن کا آپ کو چاہیے کار چاہیے تو دو ویکسین لگوا سکتے ہیں ایک فرس ڈوز لگتا ہے بوسٹر اور فائزر اٹھائیس دن کے بعد سیکن ڈوز لگتا ہے تو لگوا سکتے ہیں اس میں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو یہ لگوا لیں ورنہ ایک ڈوز بھی سفیشنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ افکورس ڈاکٹر ہیل کنسلٹڈ موجود ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری ڈیفرنٹ لوگوں نے جب یہ آیا تھا ویکسین آئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے ڈیفرنٹ ایسے ایسے یومر ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیے جو بہت سارے لوگوں کو مائنڈ کو ڈائیورٹ کر رہے تھے لائک اس کو لگ گیا اور یہ مر گیا اب اس میں نے اتنے سارے لوگوں میں ایک پرسن کے ساتھ ایسے ہوا تو ہمیں کیا کہتے ہیں آپ رکس اپ مجھے ملداب اور کچھ ایسے ہوا تو ہمیں کیا کہتے ہیں آپ مجھے ملداب اور نازلین کیلئے چیز ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو ہمیں کے بایئر کاری شایر کرنے کے لئے کافی مشکلات ہیں ہمیں پبلک کو سمجھانا بڑھا کہ ہمیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ نیچرلی جب بھی آپ ایمیونٹی کے پر روگرام بچوں میں بھی اور اس میں ہمیں ایک پنٹا ویکسین ہے اس کے ساتھ موجود ہے کیسپائی کھاتی ہے وہ ویکسین ریلیٹڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا پرولم نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے بیسیکلی ویکسین میں کچھ ایسے انٹیجنز ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کی جسم میں جاتے ہیں تو وہ ایک انٹیجن انٹی باڈی ریکشن کاؤز کرتے ہیں جس میں وہ انٹی باڈیز کو ستمولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انٹی باڈیز پہلے سے تیار ہو جائیں کہ اگر اوریجنل وائرس آپ کی جسم کے اندر اٹیک کرے تو اس کو سیف کرنے کے لیے ویکسین جو ہےنا ہم ایمیونٹی ہماری بوسٹ کرتی ہے اب جب بھی یہ انٹیجن اور انٹی باڈی کا اپس میں ایک ریکشن ہوگا تو باڈی کے اندر فیور کی سپائک آ سکتی ہے تو کسی بھی ویکسین سے اس طرح کی فیور اور باڈی میں پینز اور یہ دو چار دن تک چلتا اس سے زیادہ نہیں چلتا تو جب بھی اس طرح کے کیسز ہوتے تھے ہمارے پاس ریپورٹ کیا تو ہم ان پیشنٹ کو یہی ایڈوائیز کرتے تھے کہ آپ جس پیرا سٹمولیں دو چار دنوں میں یہ فیورٹ کی جاندیں گے ہمارے درمانے کالرین ہیلو اسلام علیکم ملکم میں اسم ہم رکھلا بات کروں ہوں کان سے کارچی سے کارچی سے بات کروں ہوں بادلہ بات سے 83-84 میں مجھے ریور کا مطلب ہوگیا تھا اس کے بعد میں بات کر میں کارچی سے بات کروں ہوں تو مجھے ریئیشن ہو جاتا ہے ایسی بائیسی کیا کوئی لیجس میں نہیں حافظتا ہوں اس کی وجہ سے میں نے اب سب ویکسیل نہیں لگائی کیونکہ وہ در لگتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کیا کہیں گے بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے کال کی دیکھیں اس کے لیے تو یہ اپنے ڈاکٹر جو ہیں گیسٹ اونٹولوجسٹ ان سے ملے اور ان سے مل کر ویکسین کے بارے میں دریافت کر لیں نارمالی جو ہے کہ اگر کوئی لیور کا پیشنٹ ہے یا کوئی گردوں کا پیشنٹ ہے کوئی دل کا مریض ہے ان کے لیے امریکن ویکسینز جو ہے نا فائزر موڈر نا وہ زیادہ سیف ثابت ہوئی ہیں اور وہ پیشن لگوا بھی رہے ہیں بہتر ہے اپنے جو ہیں گیسٹ اونٹولوجسٹ سے مشورہ کر کے وہ ویکسین کروا لیں تو بہتر ہے جی آپ ٹینشن نہ لیں افکورس آپ لگوا سکتے ہیں اچھے ایک اور بھی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ جب ایسے ہی جائیں گے اور انجیکشن لگ جائے گا آپ کی پوری ہسٹری لی جاتی اون ساپ لی جاتی افکورس کہ آپ شگر نہیں ہیں آپ کو ہائی بلد پریشن نہیں ہے آپ کا بیپ یا تک کہ میں نے دیکھا روک سب لوگوں کا آئی کا آپریشن بھی ہوتا ہے نا اگر وہ مطلب شگر پریشنٹ ہے تو اس کا جب تک بیپی کنٹرول نہیں ہوتا اس کا آئی کا آپریشن نہیں ہوتا یا 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 دوکٹر کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا شگر بلد پریشنٹرول کر کے پھر سردری کی جاتی ہے تو وہ کس طرح ویکسین آپ کو لگایا دے گا ناٹ پاسبل تو لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ صرف اویڈنس کی کمی کی وجہ سے ایسا وہ کر رہے ہیں ورنہ تو میرے خیال میں سب کو لگایا تو بہتر ہے وقت ہی موجود ہوتی ہے بلکل ہسٹری لیتی ہے ہسٹری لینے کے بعد ہی پھر ویکسین کا وہ جو پروسیڈ کرتے ہیں بلکل اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں ایس کمپیر ٹو افکورس آپ سارے کنٹری کے ہیں بلوچ سب میں یہ پوچھنا چاہوں گی اور ایک بڑے ادارے سے افکورس ریلیونج بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایس کمپیر ٹو پاکستان میں اور آوٹ اف کنٹری میں جو افکورس کرونا تو پورے ورلڈ میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے کتنا اس کو مطلب فالو کیا ایس کمپیر ٹو دوسرے کنٹریز میں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے عوام ہیں یہ سیریس نہیں لیتے کسی ہاں یہ 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 سوائے آسان کرتی ہے یہ کہ سنجیدگی سے کس نے کیا ابھی بھی دو سالوں کے بعد پوچھتے ہیں کہ ڈر صاحب کوویڈ ہے کہ یہ دھوڑ بول رہے ہیں ابھی بھی ان کو اتوار نہیں آتا میں یہی بولنے والے گئے واقعی میں لوگ ایسے کہتے ہیں مگر یہ ہے کہ ویکسینیشن تقریباً دس کروڑ سے زیادہ لوگوں نے لگوا لیا یہ اچھی بات ہے ہمارے پاس اور اسی وجہ سے یہ کہ انفکشن کم ہوا ہے ہمارے پاس اور بیف سے بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور اس فیفت ویو میں ہمیں مارٹلیٹی تمام کم ملیے ویکسینیشن کی وجہ سے اور لوگ اتیاد کر رہے ہیں بلکل ماس پہر رہے ہیں زیادہ تر بڑے شہروں میں اویڈنیس پروگرامز ہونے کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی ذمہ دار یہ کہ زیادہ زیادہ آویڈنیس پروگرامز کریں کہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ اتیاد کریں اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گے یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تین ہیں اس کی ویکسین کی تین ہیں یا دو ہیں کچھ لوگ ایک لگاتے ہیں دوسری نہیں لگاتے تو کیا مطلب ہے دیکھیں کورس پورا کرنا چاہیے جس طرح نارملی دو کا ڈوز ہوتا ہے ایک ون ڈوز والی بھی ویکسین ہمارے پاس آئی تھی کینسی نو وہ بند ڈوز تھا اور چینہ کی جو بھی ویکسین سی یا امریکن ویکسین سی دو ڈوز تھے ان کی اب بوسٹر اگر کوئی لگوانا چاہتا ہے دو پہلے چینہ کے ڈوز لگ چکے ہیں یا ایک لگ چکا ہے تو تھرڈ ڈوز لگوا سکتا ہے یا دو چینہ کے لگے ہوئے تو دو امریکن ویکسین کی لگوا سکتا ہے اوکی یعنی کہ آپ چھوڑے نا ہمیں پورا کورس پورا کنے اس سے بڑا فرق پڑا ہے ہم تو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں اب ویکسینیشن ہونے کے بعد اوکی ہیلتھ کیئر ورکرز پہلے ویکسینیٹڈ نہیں تھے تو انفیکٹیوٹی ریشو بہت زیادہ تھا اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے بھی یہ آپ سے بھی کاروں گی پہلے آپ سے یہ کر رہی ہوں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کرونا تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے ایک نو ملو تو بچے کو بھی لگ سکتا ہے تو مجھے بھی بتائیں اس بچے کو کیسے ٹریٹ کریں گے اگر اس کے بابا کو لگ گیا باہر سے لے کر آ گئے اس نے بچے سے پیار کیا بچے کو بھی لگ گیا اب بچے تو نہیں کیسے کریں بچوں میں زیادہ تر دیکھا یہ کیا ہے کہ امیونٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان میں مارٹلٹی ریشو بہت کم رہا ہے ہسپٹلائزیشن بھی بہت کم رہا ہے ایک مہینے کا ہم نے تو مدر فیٹ پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مدر کے ساتھ رہیں گے آئیسولیٹ رہیں گے کمرے میں اور مدر کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کو نہیں اکینا نہیں چھوڑنا اور باقی یہ ہے کہ زیادہ فیملی میمبرز اٹھانا اس بچے کو نہیں ہے احتیاط کرنا ہے زیادہ تر یہ بچے اسمٹومیٹک ہوتے ہیں جس میں کہ کوئی لیکن آپ لوگوں کہ اس کا کوئی خاص ریشو نہیں ہوتا انہوں نے بس ملٹی ویٹامین یا امیونٹی بوسٹر جو ہیں نا درگس یا سیرف دراثت دیے جاتے ہیں اچھا جی یہ بتایا ان سب میں نے سنا ہے کیونکہ انہوں نے حسا دیا تو میں بڑے سیریس موڈ پہ چل رہی تھی اور مجھے یہ بتائیے کہ لوگ تو اس کا انجیکشن نہیں لگوا کے کارڈ بنوا رہے ہیں آپ سے پوچھو آپ سے انہی سے پوچھ لے تو بس کرا ہے بتائیے ایسا بھی لوگوں نے کیا ہے چیٹ کیا کہ کارڈ بنوا لیے ایک انہوں نے یہ بھی ریپورٹ کیا ہے کہ ایسے کسیز ان کے سامنے بھی رہے ہیں اور یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے دیکھیں ناویں کیا کریں یہ بس یہ ہمارے بدقسمتی ہے لیکن ایک چیلی ہونے یہی چاہیے بسکٹر لگوانی چاہیے اور کون پورا کرنا چاہیے تو آپ کی امنیورٹی پر آوری بھی اپنیورٹی بھی ستی ہے ایک دوز سے آپ کی امنیورٹی کو اتنا اپنیورٹی کو تشکیر ملتا کہ آپ ستیاری کو بچ سکیں کمپلیٹ ویکسین اور اس کے بعد بوسٹر ڈوز اس کا بہت افیکٹیو رول ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے تو میکرون میں ہم نے دیکھا کہ اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی مورٹیلٹی ریٹ کم ہوئے اس کی یہی ڈلٹا ویرینٹ میں بہت مورٹیلٹی زیادہ میں یہی ڈاکٹر صاحب سے یہی تو کہا کہ اس کمپرر پاکستان میں کیا واقعی میں لوگوں نے مجھے نہیں معلوم کتنا پرسنڈیٹ 40 60 70 جیسے اس کمپرر ٹو این آدھر کنٹری کے یہاں پر زیادہ لوگوں نے اس کو فالو کیا چاہے وہ گورمنٹ نے بہت رسٹرکشن کی جو بھی کیا لیکن کیا لوگوں نے فالو کیا چند لوگوں نے نہیں کیا ہوگا ہمیں یہ کہہ ستی ہے لوگوں نے فالو کیا ہمیں جو بھی ڈیٹا ملتا ہے نا وہ امریکہ یورپ یورپین کنٹریز وہ ڈولپ کنٹریز ہیں وہ پھولی ویکسین اٹیڈ ہیں اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اومیکران سے ہمیں موٹلیٹی کم ہے تو ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اکلی ویکسین اٹیڈ ہے ہمارے پاس ابھی بھی آدھی آبادی میں ویکسین ہوئی نہیں کبھی بھی اومیکران سرپرائز دے سکتا ہے اور ڈیلٹا ویرینٹ ختم نہیں ہوا ابھی بھی آپ سنتے ہیں نا کہ کوویٹ ہو گیا پیشنٹ داخل ہو گیا سیریس ہو گیا تو ڈیلٹا ویرینٹ بھی ہو سکتا ہے اومیکران بھی اگر کوئی جو ہے کوئی گردے کا بریز ہے کوئی دل کا کوئی امینو کمپرومائز دے تو اسے بھی جہنے سیریس کر سکتا ہے ہسپٹلائز کر سکتا ہے جو بات آپ نے کی کہ جالی کارڈ بناتے ہیں یہ تو کرائم ہیں کرائم کے ساتھ ساتھ ہی خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں گھر والوں کی بھی ڈالتے ہیں کارڈ تو انہوں نے بنا لیا امینوٹی تو ہوئی نہیں انہیں اب وہ کوئی لگنے کی چانسز تو زیادہ ہیں اگر وہ کیریئر بھی ہوں گے تو گھر میں لے جائیں گے گھر میں بڑے بزرک ہوتے ہیں انہیں لگ جاتا ہے ان کی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں تو یہ بڑا ایک جو ہے نا سیریس میٹر ہے اور یہ کرائم ہے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے ویکسین لازم لگوانا چاہیے بلکل بلکل بلوڑ صاحب نے کہا اور صاحب نے کہا کہ افکورس ہمیں اگر ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے تو ویکسین لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ہماری ہیلتھ کی نہیں ہی ہماری فیملی کی اور ہمارے اردگرد اپنے معصوم بچوں کی سب کی حفاظت ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو بہت لائٹ لیا سمٹائم میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے جوان جوان لوگوں کو یقین کریں بلکل بلکل ان کو جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ بہت نزلہ زکام اور وہ کونسا بخار ہوتا ہے گردن توڑ بخار یا انہوں نے اس چیز کو بلے یہ ایسے ہی ہے لیکن اس کا سائی ڈیفیکٹ کیوں کہ افکورس آپ کا امیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے نا یا کوئی بھی آپ کو ایستم آئے تو آپ نے بلے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو اس کے وجہ سے امیون سسٹم آپ کا ویک ہوگا تو افکورس ہٹ کرے گا ہمیں احتیاط چلے گئے تو وہ گئے ہم نے آویر کر دیا کہ لگوانا ضروری ہے کھانے پینے میں ہمیں کونسی چیزوں کو زیادہ انٹیک کرنا چاہیے تاکہ ہمارے قوت مدافعت امیون سسٹم سٹرونگ ہوئے دیکھیں ہیلڈی فوڈ لینا چاہیے ہمیں فاس فورڈ اور آٹلنگ سے احتیاط کرنی چاہیے اس میں ہیلڈی فوڈ لے لیں جوسس لیں فریش فروٹ لیں لیمن لیں کھانے پینے میں احتیاط کریں ہنی لیں ان چیزوں سے امیونٹی جو بوسٹ ہوتی ہے ویٹامین سی ہے لیمن ہیں اورنج ہیں فریش فروٹ ہیں ان سے زیادہ فائدہ ہوگا اور گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہ نارمل گزہ وہ لینی چاہیے فاس فورڈ سے احتیاط کریں ان چیزوں سے ایکسرسائز کریں تو ان سے زیادہ فائدہ ہوگا چلے جی جاتے جاتے میں چاہوں گی بس ہمارے پاس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا اور سب جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جیسے انہوں نے کھا ہیلتی فوڈس کا ہے جی بلکلی جی دیفنیٹلی اس میں جو پروون رول ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ویٹامین دی کا جی ویٹامین دی انٹیک جو ہے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو کووڈ سے جو ہےنا کووڈ وائرس اندر آپ کے چلا بھی جائے تو اس سے انفیکٹنے میں اور اس کی سیریسنے میں ویٹامین دی کا بڑے اپورٹن رول ہے اور ہم نے بھی اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کووڈ کے پیشنٹس کو جب وائٹامین ڈی کے دوزز دینا شروع کی ہیں تو ان کی کنڈیشن کافی بہتر ہوئی ہے اس سے تو ہمیں پبلک میں ویسے بھی ہمارے ملک میں کافی ڈیفیشنسی ہے وائٹامین ڈی کی اس کے لیے ہے کہ ہمیں صبح اور شام کے وقت پندرہ سے بیس منٹ ہفتے میں دو تین دفعہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اس کی طرف کے لیے رسول ہمارے در اینڈی کی طرف کا بچی کی ہے اس سے یہ کہ آپ کی وائٹامین ڈی کا نیچرل اللہ دیں اس کو بڑھ جائے گا اچھا یہ وہی دوپ نہیں ہے 2-3 بجے دوپ نہیں ہے یہ صبح کی رسول کی رسول کی اپکے ليے بہت سوچبل ہے آپ سمجھے دوپ لینی چلو جی بس لکی لیے آپ کی پہر میں تو 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 پہر میں دنیا اور سکین کے جانسے زیادہ ہو جائیں گے سبا اور شام کے لیے آن سب آن سب نے دے دیا میسیج میں سمجھو بلوٹ سب سے پوچھنا چاہوں گی اب ہی ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دے دی جائے جاتے جاتے ہیں دیکھیں احتیاط کریں ہمارا آج کل جو ہے نا ویدر چینج ہو رہا ہے تو پھر ملیریہ ڈنگی کے ایک ایسے سانا شروع ہو چکے ہیں تو احتیاط کریں کل سلی پہنے گھر میں اسپریک کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں جی اپنا اور اپنے گھر والوں کا تینکیو بلوٹ ساہب بہت شکریہ ناظرین یہاں ہوں گے ایل سیگمنٹ کمپلیٹ اور اب آپ نے کہا دیکھنا ہے اس کے بعد بھی سیگمنٹ ہے لیکن اس سے پہلے کرلچی والوں کیلئے خوش خبری اور یہ کس کی جانب پہ حسین مارکٹنگ آپ کے لئے لائے ہے ایک زبردست خوبصورت بزنس پلان کے ساتھ لکاسا ون مال اور یہ کہاں پر ہے یہ ہے مین راشد مناس روڈ پہ پرائم لوکیشن پہ افکورس نیرس ٹو یہ کراچی یونیورسٹی اور نیرس ٹو کراچی یونیورسٹی ہنسن اسکوائر اب بھی ایریا سب جگہ سے آپ کو ہے کنوینیٹ اور گہمہ گہمی یعنی کہ رونکو والی جگہ کہیں پر بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کو یہاں پر نقصان ہو افکورس فائدے کی بات ہے اور حسین مارکٹنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک گوڈ مورننگ بچ سب ہی کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اور آپ نے اس سے پہلے ہیل سیگمنٹ دیکھا اور بہت زبردست گفتگو رہی ڈکٹر بالوچ سا موجود تھے ڈکٹر آن موجود تھے اور ہم نے بات کی آپ کے کرونا سے ریلیونٹ جو بہت لوگوں کو ابھی بھی بہت ساری باتیں نہیں معلوم اور ابھی جو سیگمنٹ ہی ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو بہت ہی سوشل ورکنگ کرتے ہیں والینٹیر ورک کرتے ہیں فلاہی کام کرتے ہیں سماجی کام جسے ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ کم لوگ کرتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں وہ بھلاکہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک جس کو منتخب کر لے اسے ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے اور یہ انسانیت سے ریلیونٹ ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ چاہے سکولز میں ہو ڈیفرنٹ انجیوز کام کر رہی ہیں کچھ سکولز کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کچھ کھانا کھلا رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کو چیزیں پروائیٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے جو ایسے کام ہیں ابھی بھی ایسے کام ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم جو جیسے کچھ لوگ چھپ کے کچھ ہیڈن سے کچھ لوگ کسی کو میسیج دے کے کام کرتے ہیں اور آج کون موجود ہے نظامی آرگنائزیشن سے ڈاکٹر محبوب نظامی جو ایک ورلڈ افکورس ورلڈ انجیو ڈے آنے والا ہے ٹوئنٹی سیونت کو تو آج ان سے بات کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ اپنی انجیو سے ریلیونٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ سب انجیوز کو بلا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ سلام پیش کرنے والی بات ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنی انجیو کو پرموٹ کرتے ہیں آپ نے ایک ایسا ڈیسیزن دیا اور ایک ایسا ایوان کرنے جا رہے ہیں جس پر سارے انجیوز کو اینوائٹ کریں جی کیونکہ پوری دنیا میں ورلڈ انجیو دے ٹونٹی سیونتھ فیب کو منایا جاتا ہے اس دیکٹ پر یہ بات ہوتی ہے کہ تمام انجیوز کے اونرز اپنا روڈ میں بتائیں کہ کس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کس ایس ڈیجیز میں کام کر رہے ہیں ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں بہت عرصے سے ورلڈ انجیو ڈے ہم مناتے ہیں بہت سارے لوگ مناتے ہیں اور یہ خود ساختہ ایک پروگرام ہے جو انجیوز کو خود اون کرنا چاہیے اور منانا چاہیے ہر ڈے سلیبریٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو وائی نوٹ کہ ہم انجیو ڈے سلیبریٹ کریں انجیو ڈے میں ہم اگر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ایفیلیٹیڈ ہونا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ارگنائیڈیشن ہیں آئی ارگنائیڈیشن ہیں ورلڈ لیویل پہ کام ہو رہا ہے ڈبلو ایچو ہے یونی سیف ہے اور ہماری لوکل انجیوز ہیں تو ہم کس طرح ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں ہمیں اپنا روڈ میپ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اگر ہم ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو لوگ جو سیکٹر میں کام نہیں کر رہے ہیں ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں کس طرح ان چیزوں میں ہم آن بورڈ ہو کے کام کر سکتے ہیں ہمیں ایک روڈ میپ مل جاتا ہے اور یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ برل انجیو ڈے کے موقع پر سیمینار منقعت کرتے ہیں اس ڈے کو سلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے انجیوز ایکشن فور ایج انجیوز میں بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم تمام لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں اور اپنا اپنا جو شیئر ہوتا ہے ایکسپیرینس وہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اگر سوشل موبیلائیزیشن رکھی کوویڈ میں لائک کوویڈ میں کام کیا ہیلتھ سیکٹر میں اگر ہم نے مختلف کیمپس لگائیں الٹرا ساونڈ کے آئی کیمپ لگائیں جنرل اوپیڈیز کی ہیں تو کس طرح اس کو سسٹین کیا کس طرح ہم ٹوگیدر بھی کن چینج کہ ہم مل کے کام کر سیں کیر فور ہومینیٹی پہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ سب نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کچھ لوگوں سے کام لیتے ہیں بھلائی کے کام بے شکت اور یہ انسانیت کے کام ہیں سن رہی تھی ہیں نہیں نہیں اچھا ہے اور یاد سے نہیں کئی سالوں سے کام کریں اچھا ان کے پیارے سے دوست بھی موجود ہیں تو عمران محمود صاحب اسلام علیکم یہ بھی سوشل ورکنگ میں پیش پیش رہتے ہیں تو محبوب صاحب کے ساتھ تشریف لائیں تو یہ میرے محبوب ان کے محبوب ہو گئے کیوں کہ تو میرے آپ کہیں کہ یہ جمعہ اسے میرے محبوب تو یہ اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو کیسے عمران بے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی آپ ماشاءاللہ عمران صاحب کو محبوب صاحب پوری کے ساتھ آپ کے ساتھ عمران بے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو لوگوں کی فلا اور سماجی کام ہیں وہ اللہ کی جانب سے اتا ہے ہم ہماری کوشش نہیں ہے اللہ جتنی بھی توفیق دے دیتا ہے ہم اس کے ساب سے کر لیتے ہیں میں تو خاص طور پر تعلیم سے متعلق کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں انفارمل ایڈیوکیشن میں اور ابھی جیسے ستہائیس فیوری کو ورڈ انجیڈ میں منایا جا رہا ہے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے جو بہت ساری کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ راستے بھی نہیں مالوں جس میں وہ ایک اتنا اچھا کام اگر کر رہے ہیں تو اس کو کیسے مزید بہتری کی طرف لے کے آئیں بڑی بات ایک کام ہے کہ میں اچھا کر لوں اور ایک اے بہت ساروں کو اچھا کام کرنے کی جانبی راغیب کر دوں بڑی بات تو اللہم اللہ ڈاکٹر صاحب اور نہ ہم مل کے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس جانبی بھی لائیں کہ آپ جس جس ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو اس ڈومین کو مزید آگے لے کے آئیں تاکہ ماشرے میں بہتری نظر آئیں بڑی بات ہے کہ جس جس ڈومین میں آپ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں جس ڈومین میں کام کر رہے ہیں اور لیکن آپ کو ابھی بھی گائیڈ لینڈ کی ضرورت ہے اب کچھ کام شروع کرتے ہیں تو خود سے کچھ چیزیں ہی سی ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے رہے ہیں پلیٹ فارم اب جب آپ کو ایک گائیڈ لینڈ مزید ملے گی تو آپ بہتر کام کریں گے اور اور لوگوں کو زیادہ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں جی ہاں بالکل کیونکہ ہیل سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہم آئی میں کام کر رہے ہیں جنرل اوپی ڈیز کے ساتھ ہم نے برن کیسز پہ کام کیا ہے جو لوگ جل جاتے ہیں چاہے وہ تیزاب سے ہیں چاہے وہ پیٹرول سے ہیں آگ سے ہیں گرم پانی سے ہیں اب ہم ان کے لئے کام کریں گے ہماری اپنی موبائل سے ہیں موبائل بین سے ہیں دور ٹو دور بھی جائیں گے پیشوں کو ابلیفٹ کریں گے ظاہر ہے آپ دیکھیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے اس کام کی گورمنٹ سیکٹر میں بہت کام ہو رہا ہے گورمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن پرائیوٹ انجیوز کا رول بہت بڑا ہے جیسے ہمارے رول موڈل رہے ہیں ڈاکٹر روتفاہو حاکیم صحیح صاحب آئی 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 جو آپ کے بڑی پوزیٹیوٹی میں خود بیٹے بیٹے بھی جب مجھے پاتا چلا کہ یہ سب انجیوز کو جو ہیں اس پلیٹ فارم کے اپنے پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو میں اکثر دیکھتی ہوں جو خود کام کر رہا ہے دوسرے کو نہ گایڈ کرتا ہے نہ ان کو ریکمنٹ کرتا ہے نہ ان کو ابلائج کرتا ہے اور نہ اپیشیٹ کرتا ہے لیکن آپ نے سارے انجیوز افکرس انجیو دیفرنٹ پاکستان میں بہت ساری ہیں تو سب کو اپنے انوائٹ کیا اور ویسے بھی ٹوئنٹی سیونتھ فیپ کو جو ہے ورلڈ انجیو دے ہیں تو اسی دن آپ کا ایونٹ بھی ہیں بلکل ٹوہنڈرڈ تقریباً انجیوز کے اونرس اور جو سیوز ہیں پریزرینٹ ہیں وہ ہم نے انوائٹ کی ہیں ایک بڑا پلیٹ فارم دیا ہے پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا ورلڈ انجیو ورلڈ اور نظامی اورگنائزیشن مل کے ہم یہ پروگرام کر رہا ہیں مطلب جس ڈومین میں آپ کام کریں اگر اس میں کچھ کامیابی نہیں مل رہی یا کچھ گایڈ لے نہیں مل رہی تو آپ ان سے راپتہ کر سکتے اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی بہت سارے کام آپ نے مجھے بتائے اور میں نے آپ کی میں ان کو پرسنل ہی جانتی ہوں اور بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر میں دیکھتی ہوں کچھ بچوں کو اسکول میں کپیاں کتابے دے یہ بھی بکس لغیرہ آپ کے دلی بتات سارے پروائیٹ کارہ کئی پر یہ ہے ہم پر canadے ہمارے ٹھ سرکتے ہیں بہت سارے کام پر ہمارے ناازین کو پر ما کیا 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 کتابیٹی کچھا چلے ہیں خوبصلاہ کبھی بھی کسی جنگہ آپ کی پلیٹ فارم سے کہہ کم کائیں پر ایکم کو کارانا چاہتا ہے جنرل اٹڈ کا کم کہا ہمیں بڑی بڑی بھڑی بھڑی ہمیں کبھی بھی نظامی ارگنیزشن آپ سرچ کریں گوگل پر آجاتا ہے بلکل آجائے گا کیوں لیکن ایکم کے حوالے سے جنرل اوپیٹی کے حوالے سے ان چیزوں میں تو کام ہو رہا ہے کچھ چیزوں کچھ سیکٹر پر بھی کام کر رہا ہے لیکن جلے ہوئے مرز پر پاکستان میں انشاءاللہم پورا اور اراؤن دا کنٹری کام کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی ہوگا اس کو ہم فری سرویسیز دیں گے ہیلتھ سیکٹر میں اور اس میں بہت سارے ٹیم ورک ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سوچال موبیلائزر ہیں ایمبسیٹر ہیں ایس ڈی جیز ایمبسیٹر ہیں کیونکہ ہم یونیٹی نیشن کے ایس ڈی جیز پر بھی کام کر رہے ہیں اس کا کنوینر بیون فیڈرشن آف پاکستان کا وہ انڈیگیٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ سوچال موبیلائزیشن رکھیں اور اس ڈومین میں کام کریں جو اس کے انڈیگیٹرز کہتے ہیں ہیں ایس ڈیلیمین سیکٹر میں ہیں کہ ایس ڈیو ڈیو ہنگر وہ نمبر ایک ون کاری نیشن سن کو دیکھنے گا سمجھو ایس پرامیٹر سمجھو جو اس پر الہارات ہم انڈیگی پر سارے ہم انڈیگیٹرز ڈیگری آپ سوچال موبیلائزیشن رکھیں تو مجھو ایس ڈیگری ایک بچے درست کتابیں لیے lige کاری دیگری آپ کو کچھ نہیں رہتا معلوم للاساک магаз سے گنگر معلوم qualité چاہیے ل assumed ف RS جن کیتب روح کم شاہیے جزomed famille جماتی ہمائے پاکستان پاکستان ج Danielle representing ومن جیسی پاکستان بلا این بار جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور آپ دیکھیں ہم پاکستان ہیں بہت اچھا ہے انہوں نے بہت ساری جزاسٹر کی بات کی اور یوت کی بھی بات کی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تو میں آگے دیکھتی ہوں میں ابھی پوچھوں گی محبوب صاحب سے کہ ہم ایک سوشل ورکنگ یا انجیو یا ہم لوگوں کی سرویسز کرتے ہیں اس کی ہم کیا دیفنیشن کرییٹ کرتے ہیں کہ بسکلی مقصد کیا ہے میں سمجھتے ہوں انسانیت کی خدمت جی ہاں بالکل یہ ہے ایسا ہی ہے میں ان سے بھی کیونکہ ہمیں دے کہ جب تک کچھ یاد رکھنا ویڈاوٹ فیلنگ کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کسی کے لئے احساس جب آپ کے اندر نہیں ہوگا اچھا احساس ضرور نہیں آپ کچھ سمجھتے کہ میں کسی کو پیسے دے کے ہی اس کی سپورٹ کر سکتا ہوں یہ نہیں نیسیسری نہیں یہ ضروری نہیں یہ بلکل بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نو آپ اگر کوئی ہلپنگ انڈ کیونکہ کرائٹیریہ بہت سارا انہوں نے بہت سارا کرائٹیریہ بتا دیا آپ ہلتھ کے لئے ہو سکتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کو جانتے آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں اس کا آپریشن ہو سکتا ہے آنکھوں کا آپریشن کسی کی ہلپنگ انڈ کے لئے اس کے ساتھ چلے جائیں اپنی گاڑی پروائیڈ کر دیں آپ اس کو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے لئے نیڈ ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں وہ اس وقت ضرورت مند ہے یہ ساری وہ ہیں جو ایک انسانیت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اسے کہتے ہیں ہم اپنے احساس کا ریلیشن ہماری درمانے کالنے اجازت ہے کالنے لے اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون علیکم اسلام میں شہروز بات کر رہا ہوں شہروز بات کر رہا ہوں میں کراتی سے بات کر رہا ہوں اور محبوب احساس کو دیکھے بہت خوشی ہوئی تو سوچا میں پون کل لے بات کر رہا ہوں internationale اچھا جی کیا پوچھنے آپ نے اپنے میں بہت خوشی ہو سر آپ آپ دے خوشی ہوئی سنگے شہروز über شہروز بات کر رہا ہوں کراتی سے آپ کے ساتھ کام کرتے رہتا ہوں ٹُزی پرse بات کر رہتا ہوں ٹی وی بہت شکریہ کیسے آپ ٹھیک ہے یہ کہاں پر کھڑے اتنے شور شراب ہے میں live stream پر دیکھ رہے ہمیں live stream دیکھ رہا تھا ہم نے call کر لی کیا بات ہے شراب بہت شکریہ ہم بہت important اس وقت گفتو کو کریں اور feeling کی بات کریں دیکھیں ایک بات اس نے feel کیا نا آپ کو چاہت کرتا ہے اس نے call کر لی اسے تو وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو بات ہے جب تک احساس نہیں ہوگا ہم کسی کی help بھی نہیں کر سکتے ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں صورتبل ہونے ملتے ہیں وہś وینیورسٹیز میںė vienen спас سین سوچل wisely ہم تو انگیس پانکنے کی یقین کیجئے پاکستان میں شاید کوئی ایک نیو یہ جrite پابند omdat أي واصلہ Prophet میں ہمدار شانب لائد حمده欢ج میڈیقل کالیج اسلام آباد ہم ساتھ تھیں کرنچ میں کیوں نہیں کیوں کراکشار میں ہور Auswins � 33 void اور کرنچ ہی ہیں کراچی میں ہم نے 20 دن پہلے میٹرپولیٹن یونیورسٹی میں پلانٹیشن کی اس میں شروز ہمارے ساتھ اون بورت ہے ماشاءاللہ ایکسائیمنٹ ہے اس کی دیکھیں یہی ایک چیز ہے یہی اپنی پور کرتا ہے آپ کو ایک انترکشن دیکھا آپ کو اپریشیٹ کریں یاد رکھنا جب تک ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کریں گے اس کی جس توجو نہیں آگے بڑھنے کی ہوگی ایسے ہی جگہ ہم کسی کو کہیں گے آپ یہ کر نہیں سکتے ہو تو وہ بچارہ پھر وہ ہی پر کہے گا میں کچھ نہیں کروں اگر اس کی طرف پاور نہ ہوتا لیکن ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی تھوڑا سا کام کر کے دکھا رہے ہیں تو اس کو تھبکی تو دے سکتے ہیں یہ تو ہمارا کام بنتا ہے ہمیں اپ لفٹ جب تک نہیں کریں گے اپنے ساتھ والے کو اس کو نہیں اٹھائیں گے تو دیکھئے یہ زندگی نہیں ہے اللہ رب العزت بھی کیا فرماتے ہیں بہتر انسان وہ ہے جس نے انسانیت کی خدمت کی ہم مذہب سے ہٹ کے اگر کسی شخص کو پریشان دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسری ہمارے مسلمان نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو کیئر کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی جیجمنٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو سب سے پہلے انسانیاں تھے لیکن میں نے کہیں پر ایسے نہیں دیکھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ اور اس بدنے کا خون نکل رہا ہو اور اس کو بولے کہ میں اس کی جب بدت کروں گا جی آپ کہاں سے ایسا کب بھی نہیں پوچھا میں نے دیکھا نہیں کسی انسان کو نہیں دیکھا میں نے انڈیا کا ایک ویڈیو شیئر ہوا تھا کہ کوئی مسلمان ایمبلنس وغیرہ تھا تو اس نے ایک بچی کو جا کے بلڈ دیا تو سب لوگوں نے ان کو بڑا اپوشیٹ کیا آپ لوگ کیوں ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کا تعلق آپ کے رب سے جو بھی آپ اپنے انٹرکشن میں آپ نیچے کے لوگوں کو اتنا انوالف ہونا نہیں چاہیے ایسے ہی ہے بلکہ آپ کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے اللہ پاک اس کو کبھی بھی نہیں پسند کر کبھی پسند نہیں وہ تو اس کی وہ بات کی سزا جزا وہ معافی مانگے قبول کرے وہ جس کو چاہے معاف کر دے میں سچ بتا رہی ہوں جس کو چاہے معاف کر دے وہ غفور اور رحیم وہ کیسے نہیں معاف کرے گا تو وہ معاف کرنے والی ذات میں نے ایک سا روڈ پر دیکھا کچھ لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسے یہ تھوڑی پوچھے جاتا ہے آپ کون سی زبان سے آپ کو زیادہ لگتا ہے کون سی لے کے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے بھی اس ورک پر کام ہونا چاہیے بیسیکلی تو میں تعلیم پر کام کروں ایڈیوکیشن سے بائیس سال سے تعلق ہے اور ایڈیوکیشنل سائیکلوجی اور سوشل کاؤنسلنگ پر ہم کافی ہماری اس پر نظر ہے اس کی وجہ یہ کہ اسکولز میں خصوصاً جو ہماری معاشرے کی بنیاد نکل رہی ہے وہ معاشرے کو بنا رہی ہے اگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس انداز میں معاشرے میں ڈیلیور کریں گے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اسکول کی ٹیچرز ہیں ان کو ایک ایسی اویرنس دیں جس میں وہ جب بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ان کی نفسیاتی اور جذباتی صحت کا خیار رکھیں صرف تعلیم کو کوپی کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معاشرے میں نئے انسان داخل ہوں گے وہ کوئی شورگ لے کے آئیں تو بنیادی طور پہ تو آپ ہیلتھ تو ظاہرے کے ایک آنمی صحت مند ہوگا تو تعلیم حاصل کرسے گے تو تعلیم اور صحت کا تعلق لازم ملزوم ہے تو ہم تعلیم پر اس لیے نا ہے فوکس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اویرنس ہوتی ہے لوگوں کو نولیش اچھا ایک تو یہ کہ اسکولنگ ہم انفارمل دونوں ایجوکیشن میں کام کرنا ہے فارمل میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی سراؤننگ اسکولز میں پروائیٹ کریں کہ وہ بچوں کو بغیر اس کونسپٹ کے کہ ہمیں سلیوز کمپلیٹ کرانا ہے وہ ان کی بھوڑے سی اس شعور کے اوپر محنت کریں جو ان کو گھر والوں سے تعلق سے اور معاشرے میں اچھا برتاؤ کرنے سے بھی متعلق آگاہی دیں ورنہ تو ہمارے ہاں تو آپ کو بتا ہے ایک روٹین سسٹم چلا ہے کہ سلیوز کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد امتحان دینے بچوں کو امتحان کی گھنچکر میں ڈالا ہوا اور وہ بیچارہ نہ ہے صبح بستہ لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ باپس آتے تو ٹوشن جاتا ہے ٹوشن آتا ہے تو وہ نہ ہے کچھ قرام بھی ایک مشین منایا ہے آپ کی اس بات کو آگے لے کے جاؤں گے کہ ہم لوگ ایک بچے کو ڈاکٹر ضرور بنانا چاہتے ہیں انجینئر ضرور بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک اچھا انسان نہیں بنانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پیلنٹس نہیں کہو بیٹا ہمیشہ بیٹا چھپڑ لو تو یہ بن جاؤ گے بیٹا سب کچھ کر لوگے ایک اچھی تربیت آپ دے دیں گے وہ سب کچھ بن جائے گا جو آپ چاہو گے جو وہ چاہے گا وہ بھی بن جائے گا لیکن جب تک آپ اچھی تربیت نہیں کرو گے اس کو ایک اچھا مطلب ہم نے اس کو مشین کا پہلے ہی create کر دیتے ہیں mindset کر دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر بڑھنے اپنے انجینئر اچھا انسان نہیں بننا یہ تو ایک میں کہوں گی میرا opinion لوگ کیا سوچتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہماری youth آگے بڑھ رہی ہے تو ان کے لیے میں نے اکثر دیکھا کچھ organization وہ کھانے پہ بڑا فوکس کرتے ہیں اور اللہ پاک میں کہتے ہیں رسک بڑھنے سے بہنتا بڑھا ہے اور مزید اللہ پاک اس میں رسک میں برکت دالتا ہے لیکن ہم اپنے لوگوں کو روٹی کا موتاج نہ کریں میں یہ سمجھتے ہوں سوری میں آگے پلان بھی کر رہی ہوں سوچ رہوں کہ کسی کو چھوٹا موتا بزنس دیں جس سے کسی کا موتاج نہ رہے وہ اپنے فیملی کی کفالت خود اٹھا ہے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایک لنگر سسٹم شروع کر دیتے ہیں اب اس میں مجھے بتائیں ایک سفید پوش کیسے وہاں سے کھانا لے کے جاہے ہیں اس کو یہی در لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنا لے اور ایک مرد یہ سوچتا رہ گا کہ مجھے کوئی دیکھنا لے جس کی سفید پوشی ہے وہ بڑی جوانی سے لے کے چل رہا ہے تو وہ درتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں سے کھانا لے کے جا رہا ہوں تو میری تو انسلٹ نہ ہو جا ہمیں انڈویجل سطح پر لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے فور اگزیمپل جیسے کوئی بیگر ہے روزانا وہ بیشارہ جاتا ہے اور کسی سے دس روپے بیس روپے پچاس روپے مانگ رہا ہوتا ہے اگر اسے کہ بھائی ایک بیٹ مشین آپ کو ہم دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی سٹاپے بیٹھ جاؤ دس روپے لے کے لوگوں کا وزن کرو اگر سو پچاس لوگ بھی آجاتے ہیں میں ڈبلژ بیٹھ لے کے لئے کے لیے اور وہ مچین کے لیے کی آتی ہے صرف ٹھیک ہزار کی کچھ علی سے پہلے ہمارا کو رنگی میں ایک سکول چل رہا ہے دھائی نمبر کو رنگی میں گورменت اسکول اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ لیا ہے وہاں اکرا یونیورسٹی اور ما جو یونیورسٹی کے کچھ بچے آئے انہوں نے یہی کام کیا جو ہرگی بچے تھے ان کو امپاور کسے کیا ان کو ٹوائز دے کے ان کو سلیبس دے کے ان کو بکس دے کے اچھا یہ سوشل موبیلائیڈیشن ہم سکا رہے ہیں یوت کو کہ یونیورسٹیز اور اسکولوں کے جو بچے ہیں نائن ٹین کے اور یونیورسٹیز کے کہ آپ اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو تھوڑا چینج کریں دگریز تک نہ لے جائیں سوشل لائف جب آتے ہیں تو آپ کو اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ اور ایک پرفارمنس کہ وہ موٹیویشنل اور آپ کو شاید پتا ہو میں تو دنیا گھنگتا ہوں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے اور کرانچی وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے ہماری ہر شکت میں کوئی ایک چھوٹا سا ڈساسٹر ہو جائے کوئی مسحب ہو جاتا ہے کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں اتنا اس میں ڈونیشن آ جاتا ہے کہ اس کے لیمٹ کروس کر جاتی ہے آپ کو ویڈ میں دیکھئے کتنا لوگوں نے رول پلی ادا کیا کرانچی کی شہریوں نے تو یہاں پہ جو بچے ہیں یود جو ہے مارا اس پہ بڑا پوٹینشل ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کام کیجے گا باتایی محبوب بھائی آپ ایک کام کیجے گا چند یود کے بچوں کو یہاں لے کر آئے جن کے پاس آگے لوگوں کی جیسے آپ نے کچھ آئیڈیاس دی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ویٹ مشین سے ہی اس کا بھی بزنس جل سکتا ہے مجھے ایسے انٹیلیجنٹ لوگ چاہیے ہیں جن کے پاس بزنس کے آئیڈیاس ہوں میں ان کے ساتھ یہاں دو گھنٹے کا شو کروں گی میں ساتھی وہ آئیڈیاس آگے جائیں اور اگر ہم ان کی کچھ ہلپ کریں وہ کریں گے اور جو وہ اس پر دیکھیں سم ٹائم لوگوں کے پاس تھوڑا مانٹ ہوتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی ڈیسار ہوتے ہیں ایک بات ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے میں اس سے کیسے کر سکتا ہوں تو ہمیں ان کو بتانا ہے کہ کیسے آپ اپنا بزنس رن کر سکتا ہے آپ میرے ساتھ ہو آپ بھی میرے ساتھ ہو ہم لیں گے یہاں پر چھوٹی چی بریکوں ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ موننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویڈ موننگ ویڈ سبی کہتی ہے آپ کو خوش آمدیت اور یہ ہے کچن سیگمنٹ اور یہاں پر کون موجود ہے جی ہاں شیف علینا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی نحاظر آپ لوگ بہت خوش ہو جائیں کیونکہ یہاں پر بچے بڑوں کے لیے سب کے لیے ایک زبردست قسم کی چیز بننی وہ ہے کیا تو شیف علینا بتائیں گی آج ہم نے بیکری سٹائل پیزا مینی پیزاز بنا رہے ہیں ریلی بچے خوش ہو جاتے ہیں اس کی انگریڈینٹس پہلے بتائیں گی پھر ہم اس کی شروع کریں گی بہت منر سی انگریڈینٹس ہیں بہت جھٹ پٹ سی ریسیپی ہے بہت آپ ٹی ٹائم پہ بھی اس سنیکس اس کو اس کو سکر سکتے ہو ہمارے پاس یہ بانز رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے بعد ہمارے پاس پھر ہم چیزوں کا نام لے پھر ہم سپارٹ کریں گی پھر ہم سمبل کریں گی بلکل ہمارے پاس بی بی سویٹس کونز ہیں ہمارے پاس کپسکر ہیں ہمارے پاس انیانز ہیں چاپڈ نینز ہیں چیلی فریکس ہیں بٹر ہے انسالٹڈ ہمارے پاس کچپ ہے چیلی ساوس یار یہ اللینہ کی جو ٹرین چھٹتی ہے جی نانزین اب میں آج اللینہ کو سکھا رہا ہوں کمیر پلیسی دیو اچھا جی نانزین ہم لوگ آج منی پیزا بنا رہے ہیں اور اس منی پیزا میں جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں اکسر مجوریٹی جس میں یہ آپ دیکھیں گی چھٹا سا بن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر شملا میرس اور مکھائی کے دانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ان کو بوائل کریں اچھا اس کے اندر یہ اس میں کچھو بھی مرچے اور اس کے اندر ہے جو کچھپ چیلی ساوس چلی اور اس کے اندر ہے مکھن بٹر ٹھیک ہے انسالٹڈ بٹر اچھا جی انسالٹڈ اس میں نمک لے اوکی جی اس کے اندر یہ چھوٹا 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 کٹ لیں گے یہ تمام اس میں چیزیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں چلی جی آج ہے شایف علینا اوکی ہم نے یہ اپنا چھوٹا سا میری بنز لے لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاتھ ہم یہ اپنا سب سے پیلٹ چلی ساوس جو ہے ہمارا توہر ٹھیک تھا یہ بلکل میں سمجھ گئی مزیدار چھوٹا یہ لگ رہا ہے اس کے اوپر چلی ساوس جتنا آپ کے بچوں کو پسند ہے اس کے کارڈنگ آپ یوز کر سکتے لگ بچ علینا یہاں کوئی بچا نہیں ہے میرے لگا میں ہی بچی کچی ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ابھی اپنا اللہ ممائنہ میں کھول ہو رہا ہی اجازت ہے اللہ السلام علیکم میڈم کیا ہر چال آپ کا ٹھکھا گیا آپ میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے ملتان سے ملتان سے ملتان کیسے ہیں ملتان کیسا ہے گی بتائی گی اللہ پاکہ شکر ماشاءاللہ میں تحیف کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی ماشاءاللہ ایسا کہ ہماری گھر کی جو خوابین ہے جی جی انہوں نے آپ کے پروگرام سے ماشاءاللہ بہت سے سکھا ہے اور چیز بھی رہی ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے آپ کی چینل کی توانکی سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھی لیتے چھیکھنا ہے تو وجہ کی یہاں وہاں جانے کہ یہاں آیا ملتان یا ہونے انا تو خوشی مری گھر والے مہنو بہت سے کھانے بنایا ہے آپ کے پروگرام سے ملتان سے ہاں میرے سابی کو تھوڑا تھوڑا سکھا دیا ہے یہ دیکھو انہوں نے خوشیاری کری کے لیے میں نے سابی کو سکھا دیا ہے کیوں بھائی یہ غلط باتikte خواب ہے کچھا ہے یہ آپ ماشاءاللہ ابھی دکو ریپی ہے گھر میں ترائی ہوتی ہیں تمہ speaker ریپی اور شاہ ظ driving اور ماشاءاللہ معلومہ نپس bandز Wasser لائے جائے 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 اس www ملتان سے شہزاد بھی بہت شکریہ شہزاد بھی اپنا بہت خیال رکھئے گا دھومیں یاد رکھے گا اسلام علیکم چلی جی ہم لوگ اپنی دوبارہ مینی پیزا اسکر دوبارہ ریسپی چلی جی آج تسی بنائی ہو کہ پنجابی میں ملتان میں مرزے تنی اچھی تو نہیں آتی آج تسی اپنے لال بٹر آئے ہیں میں نے پنجابی و سندھی مکس کر دی آپ خلاتی والوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ سب زبانوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ سب زبانوں کے ساتھ رہتے ہیں آج تاڑے کار بان رہا بان کباب پیزا سٹائل وچ بیکری پیزا چل بیکری پیزا جی تو اسی کھائی ہو تو موجہ اوڑائی ہو ہم اس کو آلکا سے گریس کر لیں یہ تھوڑا سا اس کو بٹر سے مکن سے تھوڑا خوائل ہی کر لیتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو سائیڈ پر کرو یا ٹھیک ہے بالکل سائیڈ پر کرو یا ٹھیک ہے تاکہ زیادہ وہی نہ ہو کہ جل جائے وہ جیسے یہ کہتے ہیں اکسٹ جل نہ جائے اچھے جی نیکس کیا ہے اس پر ہم ابھی سویٹ کونز آلتے تھے اچھا ہمارے پس چیز بھی ہے اوہ چیز تو بتا ہی نہیں یہ جب نہیں یہ زردہ کھا سے پاک رکھی ہے پوچھنا بھولیے یہ چیز ہے اچھا اسے نکال لو کسی پلیٹ میں ہاں آپ نکال ستی ہیں ایک نکالتے ہیں کیونکہ ایک ہم بنا کر سکھائیں گے اور اس وقت شیف علینا انشاف صحبی خواست پلس شیف نہیں میں گھر میں بہت اچھے کانے بناتے ہوں ایسی ہاں میرہائی تھی آپ نے بہت اچھی چیز بنایتی ہی کیونکہ کٹلس ہے جو بہت 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 مزی ہے یسی یسی انیسی میں آپ مجھے زررید سکتے ہیں نہیں میں وجہ چیز رہی ہوں اور میں زیادہ سبزیاں بناتی ہوں اور مجھے وہی پسند ہے سبزیاں بھی ایسے کانی چاہیے ہی ہیں مجھے وہی پسند ہی سکتا ہے ٹھیکے میں نے چیری فلکس اس میں ڈال دیا ہے ٹھیکے مارے پاس اچھا فلیور ہو جائے ٹھیک 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 ہے آپ اس میں اورگانوں ڈال سکتے ہیں ٹھیک مجھے اپنی فلیور کے مطابق جس کو پسند ہوں بلکل نیکس سم کا اسٹرپشن اس کو دبارہ رکھوں بلکل ٹھیک ابھی ہم چیز دیں گے یہ چیز مجھے اس سے کھل نہیں رہی دیکھیں گا ٹھیک ہم چاہے پچھا تھوڑی گرمی کی وجہ سے ہلکے ہاں یہ ملٹ چاہتی ہے ٹھیک یہ تھوڑی سی ملٹ ہو گئی ہے یہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا مجھے بہت پسند ہے چیز اری واہ چیزوں کھا سبھی کوئی پسند ہوتی ہے اب بچوں کی زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے بچوں کی زیادہ فیوریٹ اور یہ ڈال گئی چیز اور ہلکہ ہلکہ ہمارا میوزک کے دا گوش سنا ہی نیارا شزاد بے شکریہ controll ساکتہ آپ وہ پیشن مطابق رو bekommt آپ مطابق گوز رو رو مطابق رو دنگ کیونکہ ہمارے دوکٹر ہمارے دوچارے ہمارے دوچارے ہمارے دوست ہیں کیونکہ ہمارے کام کرتے ہیں وہ ہمارے اگزیکٹیف بورٹ کمیٹی کے ممبریں اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس شخص کو کتنا دونیشن دینا چاہیے یا کہاں کیا سپورٹ کرنا چاہیے تو اس شخص کو ہم بلکل اچھے سے میٹرلائز کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرا دیتے ہیں اچھا ایک اور سوال محبوب صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں سماجی کام تو ہر بندے کے اندر ایک تھوڑی سی فطرت ہوتی ہے دوسرے کی ہلپنگ اینڈ بننا تو ضروری ہے وہ کسی انجیو سے بلانگ کریں تو ہی کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں کیا وہ کسی انجیو کو جوائن کر کے کام کریں یا خود سے کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں انڈیپینڈنٹ بھی کر سکتے ہیں کام لیکن اگر کسی انجیو کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور اس کی سوشل موبلائزیشن یا اگر اس پیشنٹ کو آپ نے ٹک اینڈ ڈروپ کی سہولت دینی ہے اگر اس ہوسپٹل تک یا جہاں پہ بھی اس کو ریفر کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹرز آپ اس پیرامیٹر میں آتے ہیں اور وہ اس کو اچھا سا آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں یہی وہ طریقے کار ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو جب تک اچھا سا اٹینشن نہیں دیں گے اس شخص کو جو سوشل ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ای ایڈویجن سطح پر تو اسے ایک بہتر پلیٹ فارم مل جاتا ہے اور گنایزیشن کا حصہ بن جاتا ہے اور انجیو میں آنے کے بعد تو پھر وہ خود اپنی لائف کو بھی چینج کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ڈومین مل رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر ایڈوکیشنی سٹھے تو ایڈوکیشن سیکٹر میں ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے اگر میڈیکل لائن سے ہیں یہ فاسٹ ایڈ ٹرینیم اس کو مل جاتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے اپنے جو خاص دن ہوتے ہیں جس میں اس کو گیپ مل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ سوشل کاموں میں بہت اچھا سا سپورٹ کر پاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہمارے ساتھ شیف علینا موجود ہے اور ہم اس کو افکورس یا تو آپ اس کو میکروویف اوون میں رکھ لیں میکروویف کر سکتے ہیں وہ بہترین ہے وہ ایڈیسٹ ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرائپن میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر میں اوان نہیں ہوتا میکروویف بھی ہوتا تو ہم بین کے اوپر کیسی کر سکتے ہیں بہت دھینی بہت سلو آج میں مینی فلم کے اوپر ہم جو ہے اس کو بلکل بلکل اچھا جب تک یہ علینا ہوتا ہے میں یہاں پہ چھوٹی چھو بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کم بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں ناظرین ہم لوگ لیں چھوٹی چھو بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ جب تک بڑھ رہا ہے ہمارے پیتا ویڈ مورننگ ویڈ سبی کہتی آپ کو خوش آمدید اور عمران محمود صاحب اور ڈاکٹر محبوب نظامی یہاں پر موجود ہیں ان انجیو ان کی ہے نظامی اورگنائزیشن اور میں ان سے بات کر رہی تھی افکورس یوت کی انجیو کو سب کو بلائے جارے کیونکہ انجیو ڈے ہے وہ ہے ٹونٹی سیونت فیب اور ان کا ایک بڑی پوزیوٹی یہ کہ تمام انجیو اس کو وہاں انجیو موجود ہیں ان کے سی او موجود ہیں تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ہم لوگ ایک پوزیٹیو کام کر رہے اور ہر انجیو ڈیفرنٹ طریقے سے ورک کر رہی ہے ایک اور چیز ہے جیسے کچھ لوگ ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں تو یہاں پر ایڈوکیشنسٹ موجود ہیں میں عمران سب سے پوشنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو کبھی کبھی ایسا کرائیریہ دیتے ہیں ان کی نفسیاتی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں آپ کے کہتے ہیں بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ہم جو اپنے ٹیچر سو بتا دیں گے بیسیکل ہمارا جو تعلیم میں فوکس ہے نا وہ صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے بلکہ ان بڑوں کو بھی پڑھانا ہے جو بچوں کو تربیت دہ رہے ہیں اچھا بچوں کی نفسیات اس انڈاز کیے کہ بچہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی پوری بات سمجھتا ہے بلکل جیسے ہم کبھی مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ جو انا بھی پیدا ہوا ہے لیکن جب وہ ہلکی سی آہٹ سنتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے اس کو پتا نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ آہٹ سن کے کوئی آواز آئے گی جو اس کو پیار سے پکارے گی تو آپ نے دیکھا کہ نیوبورن بیبی آہستہ آہستہ کیسے سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی نفسیاتی جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی اسی کے ہوتا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہماری کوشی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نفسیاتی طور پہ ایڈوکیشن کی جانب لائیں ان کی جذباتی ان کی نفسیاتی جو نہ ہیں نیڈز ہیں ان کو بھی پورا کریں وہ کیا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ والدین کو ہم یہ آہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ بچے کو بھی کچھ ٹائم دے ہمم بچے کو سارا دن بھار گھما کے آخر میں بولنا کہ بچے یہ اچھی تربیت ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے بچے کو ٹائم دینا اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ سارا دن ٹائم نہیں سکتے آپ بہت مصروف ہیں تو کم از کم رات کا کھانا ان کے ساتھ کھانا آئے 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 اور کھانے میں کوئی خریداری کی کوئی بزنس کی بات نہ ہو ان سے ان سے بولیں بچے بات کرنا چاہتے ہیں اب آپ سے بات نہیں کریں گے والیدین سے بات نہیں کریں گے تو پھر وہ بھار بات کریں گے ہمارے ہم آشرے میں ہمومی بات ہو رہی بیٹے اتنا بڑا ہو گیا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نے بیٹھایا گب ہے وہ چھوٹی عمر سے جب بیٹھنے کا عادی ہوگا تو پھر نہ ہے ماملہ آگے اچھا آئے گا ایسے استاد کہتے ہیں بچے عدب نہیں کرتے مارے آداب اس لئے نہیں کرتے کہ آپ نے بھی ان کا عدب نہیں کیا آپ ان کو ان کی عزت نفس کی اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ بھی تو انسان ہے نا تو وہ پھر اس کے ریاکشن آتا ہے کہ جو ماشرے میں مسائل آ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا وہ احساس کھوتے ہی آ رہے ہیں جس میں نا ہمیں ایک دوسرے سے دروزر کی نا عادت کو اپنانا ہے اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا نا ہے تعلیم کا پڑو پاکستان کے نام سے ہم نے ایک پروڈیکٹ شروع کیا جس میں ہم ان فارمل کے ساتھ فارمل ایجوکیشن میں اس چیز کو نا ہے فوکس کر رہے ہیں اسی طرح ہیلتھ کے ہم جو لگتے ہیں اس میں بھی جو نا ہے مریض آ رہا رہے ہیں ان کو نا ہے تھوڑی ان کی سوشل کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اپنے لوگوں کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور اپنے بچوں سے کس قدر بات کر رہے ہیں آپ کی بیماری اس قدر ہوگی تو اس کے پیچھے بیگ گراؤنڈ کیا ہے تھوڑا ہم یہ بھی ان کو پوچھتے ہیں اور پھر وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسے ہی جب ہم اسکول میں رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیچرز کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف سلیبس کی کمپلیشن آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسکلز پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کے اندر وہ شعور اور وہ برداج بھی پیدا کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی ہے جس سے وہ معاشرے میں جب داخل ہو تو اس کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے معاشرے میں کیا پوزیٹیو کریکٹر ہم نے نہ شواف کرنا ہے یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ہی سن نازم ہیں اچھا جس طرح میں ابھی عمران صاحب کی گفتگو سن رہی تھی تو مجھے ایک بات بڑی اٹریک کین ہونے کہ بچوں کے ساتھ جب بیٹیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا نا پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں ہماری ساتھ بچے ہمیں ٹائم نہیں سپین کرتے لیکن میں پوزیٹیو بات کروں کہ کچھ لوگ بھی پریکٹیکل ہوتے ہیں ان میں محبوب صاحب کا نام میں نے ان کو ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ میں نے اس کو چھوٹے سے دیکھا ہے جب میں بارہ سال کا تھا کچھ ایسا تھا تو جب سے میں نے ان کو اس کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بچے کافی بڑا ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ بچے کے ساتھ کیسے اٹریکشن آپ کا دوستوانہ تریکی کا ہے ان کا میرے تین بیٹے ایک بیٹی ہیں تینوں بیٹے ماشاء اللہ انٹر پاس ہیں دو تو یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر بن رہا ہے نجم اور میرے ساتھ سوشل جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ماشاء اللہ بچے اس میں بہت سپورٹ کر رہے ہوتے مجھے میری اصل سپورٹ سے گھر سے یہ کہ بچے ہمارے جتنے بھی کیمپس لگ رہے ہوتے ان کو لائن اپ کرتے ہیں کوئی سمینار آ رہا ہوتا ہے اس کو کنڈیکٹ کرانے میں ہمارے ساتھ ہوتے اور جتنے بھی ہمارے ورکنگ ہوتے ہیں انٹرنل ایکسٹرنل سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ ستتائیس تاریخ کا ایونٹ ہے اس میں بہت سارے یوت کو اکھٹا کرنا انجیوز کو لیٹر کرنا ان کو تمام کو انوائٹ کرنا اور کس طریقے سے ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ساتھ اس کو آن بورڈ کرنا وہ سب بچے کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ٹیم کا حصہ ہیں اور ایک بہت مجھے تاورت مل جاتی بچوں کے ہونے سے کہ بہت سارا کام گھر میں ہی ہو جاتا ہے لوگ ڈون میں ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ ساتھی ہمارے کاریب نہیں آسکتے تھے کچھ فاصلہ تھا لیکن گھر میں ہوتے ہوئے تینوں بیٹوں نے بجے سپورٹ کی تو ہم سپورٹ کرنے کی وجہ سے سوشل موبلیزیشن رکھی ہم اس کو ماسٹ ڈسٹیبیوچر کرتے رہے ہم نے اس میں راشان جو تھا وہ بہت زیادہ ڈسٹیبیوٹ کیا تو تمام چیزیں ماشاء اللہ اچھے سے آن بورڈ ہوتے ہیں بچے 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 ہوتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اپنے ب محبت کا ازھار کرتے ہیں اور جن سے بچے بچے ہوتے ہیں اور بہائیوں کے ساتھ ایکوٹ دوستانہ یا بیٹے کے ساتھ اور اگر آپ اس میں کچھ گاب ڈال دیتے ہیں تو یہ پھر بڑا ایک ڈیفرنٹ لگتا ہے جیسے انہوں نے امران صاحب نے کہا کہ پھر بچے کا ڈائی ورڈ ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ پہلے ہیں کہ ہماری ایک ماں ہے وہ زندگی بر ایک جیسی ہوتے ہیں اس کا وہی انداز ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے پوچھنے کا اس کا کھانا پوچھنے کا تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے انتظار کر رہے ہیں کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں انتظار کر رہے ہوں گی ایسا ہے کہ نہیں تو یہ میں کہتے ہوں جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہونا وہ یہ چیز چھوڑیں چاہے بہن بھائی ہوں آپ نے ایک سر بہنوں کو دیکھا ہے وہ بھائی ابھی تک نہیں آئے تو اب تو کالز میں ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرا کوئی انتظار کر رہے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا تو پھر اگر وہ دیر ہو جائے تو اس کو منشن کرنا برنا تو اچھا ٹھیک ہے آئے کھا لے کھا لے کھا نہیں وہ میں نے فلانی جگہ رہا ہے اس کو گرم کر کے کھا لے اس کو منشوس ہو کہ کوئی میرے ساتھ ہے انتوچ میں بلکل کیا کہتے ہیں بلکل اسی ہی ہے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ان کی اٹینشن کو سمجھنا چاہیے بچوں کو کچھ کہہ نہیں پاتے اگر بڑے ہو جائے یا چھوٹے ہیں یا بڑے بارہ سال پندرہ سال اٹھانہ سال کی عمر میں تو ہمیں لازمی ان کو ایک وقت کھانا ساتھ کھانا چاہیے کم سے کم رات کا ڈینر اکساتھ کریں بیٹھ کے اور ان سے پوچھیں کہ بیٹا اس دن کیسے گزارا کیا پڑھا کیا سمجھا کیا تمہاری پروبلم سے اس کے اندر کے اندر کے انسان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تو ہمارے دوستی والا انداز ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کی لائف ایک دم گروہ کرتی ہے بچوں کو بچوں کو بچوں کو اندرسٹینڈ کرتا ہے نہیں تو اپنی سیکلوجی کلی وہ دسٹرپ رہتا ہے مینٹلی دسٹرپ رہتا ہے اٹینشن بہت ضروری ہے اٹینشن بہت ضروری ہے اور محمد ڈیو سابڑا ہے جاتے جاتے ڈیو سابڑا ہے اور ایک رہا ہے اجاب مدانی ہے سامڑا ہے نمت رہا ہے نمت رہا ہے سامڑا ہے سامڑا ہے اور اگر آپ کو ایک اینجو ہے اپنے اپنے اینجاہر ہیں اٹھل ہیں اگر آپ کو اندریسی ہے سامڑا ہے گوگل پہ سرج کیجئے امید اینجاہو ٹرم دے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں لے گی آپ اس میں آ سکتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ہے لیکن ریجیسٹریشن ہوگی تو دین آپ آ سکتے ہیں تو پہلے ریجیسٹریشن آپ کرائیے آ جائیں گے فری میں ریجیسٹریشن ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے پروگرام اٹین کر سکتے ہیں ہنکیو میں بھائی بہت شکریہ جی ناظرین جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جاتے جاتے ہیں افکورس میں خدا حافظ کروں گے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے لیکن ایک بات بہت اچھی ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک اٹرکشن رکھیں یہ نہ ہو کہ جب آپ بچوں کو ان کو جب ضرورت ہو آپ اگنور کریں تو جب آپ بھوڑے ہو جائیں تو پھر وہ اگنور کریں گے لیٹس یہ اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دو میں اید رکھے گا کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ موسیقی